یا اللہ یا رحمہ اس مہا کی رونق سے جگہ بھاگ ہمارے رحمت سے بھرے آئیں نظر چاند ستارے ڈیڈی اردو کی خاص پیشکہ شان رمضان میں آپ کا خیر مغدم ہے میں ہوں شازیہ اللہ 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 ماہ رمضان میں برکتوں اور رحمتوں کی باہر جاری ہے اور آج ماہ رمضان کا آٹھ ماہ روزہ ہے آٹھ رمضان کو امام جعفر صادق کی ولادت ہوئی آپ بڑے تابعین میں سے تھے ہمارے ساتھ اس خاص پروگرام میں موجود رہیں گے کچھ خاص مہمان ہم ان سے بھی باتیں کریں گے لیکن شروعات ہم کریں گے تلاوت قرآن کریم سے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سنفرغ لکم ایوہ الساقلان فبئی آلائی ربکما تکذبان یا معشار الجن والانس ان استطعتم ان تنفذوا ان تنفذوا من اقتار السماوات والارض فانفذوا لا تنفذون الا بسلطان فبئی آلائی ربکما تکذبان یرسل علیکم شوازم من آذن ونحاسن فلا تنتصران فبئی آلائی ربکما تکذبان خواهرم فَاِذَاінشَقَّتِ السَّمَاؤُ خَydَاً فَاِذَنشَقَّتِ السَّمَاءُ فَاكَانَتْ وَاُدَتًا كَاللدיאھاً فَبِأَيْ عَلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانَ فَيَوْمَئِذِ اللَّا يُسْأَلُ عَنْ زَنْبِهِ إِنْسٌ وَلَا جَانٌ فَبِأَيْ عَلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانَ صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمِ رمضان المبارک کی بے شمار فضیلتیں ہیں اور حدیث شریف میں بھی ان فضیلتوں کا ذکر آیا ہے تو آئیے اس کی فضیلتوں کے بارے میں اور جانتے ہیں اور حدیث شریف سنتے ہیں مفتی شمون قاسمی صاحب سے آپ نے فرمایا کہ یہ رمضان کا مہینہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کے لئے کہا کہ یہ ایک بہت بابرکت اور تمہارے لئے اس میں خیر ہی خیر ہے تمہیں یہ موقع ہے کہ تم کس طرح سے اس کی خیر پا کر کے اپنے آپ کو ہر طرح سے روحانی طور سے جسمانی طور سے اس سے فائدہ اٹھا سکتے ہو اور آگے پھر فرمایا کہ اس مہینے میں ایک رات بہت قیمتی ہے اور اس کے بارے میں پھر حضرت حریر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنہوں کے حوالے سے احمد اور نسائی نے لکھا ہے یہ دونوں بڑے موتبر حدیثوں کی کتابیں ہیں محدیثین میں سے ہیں فرماتے ہیں کہ جو اس رات کی نیکیوں سے محروم رہ گیا وہ تو محروم ہی رہ گیا اور کیونکہ قرآن پاک میں خود ہیں اِنَّا عَنْزَلْنَاهُ لَيْلَةِ الْقَدْرِ لَيْلَةِ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِّنْ أَلْفِ شَهْرِ یعنی ایک رات ہزاروں راتوں سے زیادہ قیمتی ہے اور یہ ساری چیزیں اللہ پاک نے جو ہمیں عطا کی ہیں تو اس مہینے میں کے بہانے سے اللہ پاک نے ہمارے اوپر رحمتوں کا امبار لگا دیا ہے آپا ہندوستان کے مشترکہ کلچر میں زبان اور مذہب کبھی بھی کوئی رکاوٹ نہیں بنے بلکہ ایک دوسری کی زبان اور کلچر کو ہم سب ہی نے اپنایا اسی طرح کی ایک شخصیت ہے چندربان خیال صاحب تو آئیے جانتے ہیں ان کی اردو زبان سے وابستگی کس طرح پیدا ہوئی میں جس محلے میں رہتا تھا اس میں ہمارے مسلمان بھائی بھی تھے میرے پڑوس میں جو رہتے تھے تو آنا جانا لگا رہتا تھا ہمارے دوست تھے بھی بھی یاد آتے مجھے عبدالعزیز تپیش حکیم خان جی ایم خان گمراہ شکور میاں یہ سب ان کے ساتھ میں بچپن میرا گزرا ہے تو ایک ماحول تھا حالانکہ وہ ہندی بیلٹ ہے اردو وہاں پر نہیں ہے وہاں کے مسلمانوں کو بھی آج بھی اردو نہیں آتی اس زمانے کی بات چھوڑی مسجد کے امام کو بھی اردو نہیں آتی تھی اس زمانے میں وہ معاملہ تھا وہاں پر لیکن یہ تھا کہ پیار تھا بندلی زبان بولی بولی جاتی تھی اور بندلی اس زمانے میں جب بولی جاتی تھی تو وہ زیادہ تر عربی اور فارسی کے الفاظ ہوا کرتے تھے تو ایک ماحول تھا تو اسی ماحول میں میری پرورش ہوئی ہے تو آپ کو میں بتاؤں کہ اس طرف کیسے میں اردو کی طرف میرا جھکا ہوا کہ سامنے میرے گھر کے سامنے ایک لائبریری ہوا کرتے تھے اس لائبریری کے انچارج جی ایم خان گمراہ تھے جو شاعری بھی کرتے تھے اور اردو نہیں جانتے تھے وہ لیکن ہندی رسم الخط میں وہ شیئر کہا کرتے تھے اور سنایا کرتے تھے اور لائبریری میں جب میں بچپن میں بیٹھا کرتا تھا وہ بلاکتے تھے مجھے بیٹھاتے تھے آٹھ نو سال کے عمر میں بیٹھنا شروع کر دیا تھا تو ہندی میں میں وہاں پر غالب کو پڑھتا ترقی پسند شورا کو پڑھا میر کو پڑھا اور دوسرے افسانہ نگاروں کو پڑھا تو ایک طرح سے اردو سے مجھے لگا اور چو بولی تھی ہماری اس میں زیادہ تر تو اردو کے الفاظ ہوا کرتے تھے لہزہ بدلہ ہوا ہوتا تھا لیکن ایسا نہیں لگتا تھا کہ ہم پڑھا زبان کو اردو لیکن لکھنا پڑھنا نہیں آتا تھا تو پھر آگے چل کے میں نے ہندی اوردو ٹیچر سے اردو سیکھی ہے آپ کو بتاؤں کسی اسکول میں میں نے اردو نہیں سیکھی میں کسی اسکول میں اردو نہیں پڑھا ہوں میں نے اپنی کوششوں سے وہاں پر کیوں کوئی پڑھانے والا نہیں تھا کوئی سکھانے والا نہیں تھا پورا ماحول ہندی کا تھا لیکن پتہ نہیں کیوں بس اس طرف میرا جھکا ہوا اور میں نے شیئر کینا شروع کر دیا دیرے دیرے پھر وہ اس شوق آگے بڑھتا گیا اور یہاں تک پہنچ گیا ہوں آپا آپ کی یاد داشت میں آپ کے بزرگوں کی ہدایتیں خاص کر رمضان کے حوالے سے اگر یاد آ رہی ہیں تو ضرور شیئر کیجئے گا ہمارے والد جو ہیں جب جیسے کوئی بہت اچھی چیز پڑھتے تھے اور سمجھتے تھے کہ ان بچوں کو بتانا چاہیے تو وہ ہمیں بتاتے تھے خاص طور پر سائنس کی ڈسکوریز بتاتے تھے تو وہ بتاتے تھے کہ مطلب سائنس کی جو ڈسکوریز ہیں اس سے ہمیں خدا کی معرفت ہوتی ہے تو وہ ہمیں بتاتے تھے تو اب مجھے بہت زیادہ یاد نہیں بچپن سے وہ بتاتے تھے تو یہ ہے کہ پھر ہمیں احساس ہوا کہ ہمیں بھی اسلام کے لیے کچھ کام کرنا ہے مشن کے لیے کچھ کام کرنا ہے ایک دیندار زندگی گزارنی ہے تو یہ تھا اور کچھ الگ سے مجھے بہت زیادہ یاد نہیں آرہا ہے اور کبھی کبھی وہ مجھے ڈکٹیشن دیتے تھے تو میں ڈکٹیشن لیتی تھی ان کا اور جو نماز روزہ تو ہم لوگ باقیادہ پڑھتے ہی تھے تو اس میں ہم لوگ زیادہ اثر میں رہتے تھے اپنے والدہ کے وہ بہت زیادہ نماز روزہ کرتی تھی چاشت کی نماز اشراک کی نماز تحجد کی نماز یہ سب کرتی تھی تو ہم لوگ ان کے اثر میں زیادہ رہتے تھے اب مولانا تو ہر وقت بس پڑھنے لکھنے میں رہتے تھے کوئی کام رہتا تھا جب بھوک لگتی تھی تو بس دروازے سے کہہ دیتے تھے کہ کھانا بیج دو تو وہ اپنا ایک منٹ کا بھی ٹائم اپنا زائے نہیں کرتے تھے یہ سب چیزیں ہم نے ان سے سیکھی کہ اپنا ٹائم نہیں زائے کرنا ہے تو نہ ہم لوگ زیادہ ادھر زیادہ راؤٹنگ کرتے نہ شاپنگ کرتے تو زیادہ سے زیادہ وقت جو ہے وہ اس میں اسٹڈی کرنے میں ہی لگایا ہم نے محبوب الہی حضرت نظام الدین علیہ کے حوالے سے رمضان کے موقع پر کس طرح کی حکایتیں منصوب ہیں ہم یہ جاننے کی کوشش کرتے ہیں صوفی اجمل نظامی صاحب سے صوفیہ کے نزدیک اور تمام جو سلاسل ہیں چار بڑے سلسلے ہیں سوروردی، نقشبندی، قادری اور چشتی تو چشتیوں کو یہ فیض حاصل ہے چشتیوں سے مراد انڈین سب کانٹیننٹ میں جتنے صوفیہ ہیں میجورٹی چشتی تھے اور خاجہ غریب نواز ہندہ الولیہ تا رسول رحمت اللہ علیہ کے پیروکار ان کے ماننے والے وہ ان کے گولڈن چینج جو ان کا سلسلہ ہے اس سے نزبت رکھتے تھے اس میں مرید ہوتے تھے اسی کی وہ تیچنگز اور درس دیا کرتے تھے تو صوفی خانکہوں کے اندر جو چشتی ہمارے بزرگوں کا جو طریقہ رہا ہے چشتیوں کے نزدیک سب سے زیادہ ہے عوام الناس common people کی دل جوئی کرنا ان سے انٹریکٹ کرنا ان کے اندر گھلنا ملنا جو لوکل کسٹمز ہیں ریچولز ہیں تریڈیشنز ہیں ان کو اڈاپٹ کرنا اور اڈاپٹ کرنے کے بعد ان کے ساتھ ان کے جیسا ہو جانا وہیں جو جتنے چشتیاں سلسلے کے جو پہرکار رہے ہیں ان کا دوسرا بڑا کام ہے غریبوں کو کھانا کھلانا اور جو چشتیوں کی سب سے بڑی دین رہی ہے وہ دو چیزیں رہی ہیں ایک ہے سما میوزک قوالی اکارڈنگ ٹو دا شریعہ شریعہ کے حساب سے اور دوسرا ہے لنگر و کھانا تخصیم کرنا جہاں آپ سبیلے دیکھتے ہیں لنگر دیکھتے ہیں بھنڈارے دیکھتے ہیں یہ میڈیویل ایجز میں یعنی کہ گیارمی باروی شتابدی کے بعد ہندوستان میں اس کا چلن بہت کھل کر ہوا اور آج 21 سدی میں ٹونی فرس سینچری میں ہم دیکھتے ہیں کہ کوئی تیوہار ہو کوئی پروگرام ہو صوفیہ نہیں صوفیہ کے علاوہ بھی دوسرے مذہب کے لوگ دوسرے بیگراؤنڈ کلچرل بیگراؤنڈ سے رشتہ رکھنے والے لوگ بھی اب اسی رسم و ریواج پہ چل پڑے ہیں لنگر عام کھانا عام پانی عام اسے انسانیت کی خدمت بھی ہے اور رب راضی جب رب راضی تو جگ راضی رمضان میں صحت کے مسائل ہوتے ہی ہیں تو ہمیں ان کا خیال کس طرح رکھنا چاہیے تاکہ ہم بیمار نہ ہو آئیے سنتے ہیں اس کے بارے میں ڈاکٹر حزیفہ صاحبہ کا کیا کہنا ہے جب تک آپ ایسی چیزوں کا انٹیک نہیں کرو گے جس سے ہماری باڈی میں water retention لمبے سمیے تک رہے کھالی پانی پیا وہ دو تین گھنٹے بعد kidney filter کر دے گی اور urine ہو جائے گا تو موسٹلی کیا ہوتا ہے جب ہم لوگ continuous روزہ رکھتے رہتے تو باڈی ایک دم ڈی ہائیڈریشن میں چلی جاتی ہے تو ایسے لوگ بہت سارے hospitals اور کلینک میں آتے ہیں جن کو افتار کے بعد ایک دم سیوئر ویکنیس اور ڈی ہائیڈریشن ہو جاتی ہے یا افتار روزے کے ٹائم پہ ہی توورڈز ایوننگ کے فیز میں ڈی ہائیڈریشن ہو جاتی ہے تو وہ امرجنسی میں ایڈمٹ ہو جاتے ہیں بہت سارے لوگ جو ایک دم sudden change پہ آتے ہیں تو وہ بہت ساری چیزیں ایک دم سے کھانے لگتے ہیں overeating کرنے لگتے ہیں کہ پکوڑی بھی کھالی اور پاپڑ بھی لے لیا دھائی فلکی بھی لے لی تو سب کچھ ہو تو لوز موشنز ہو جاتے ہیں پیٹ خراب ہونے والے لوگ زیادہ تر ہمارے کلینکس میں آتے ہیں فیمیلز کا سلیپنگ ایشوز بہت ڈیسٹرب ہوتا ہے کیونکہ ان لوگ کو جلدی اٹھنا ہوتا ہے ان کی سلیپ بھی پوری نہیں ہوتی کیونکہ ان کو دن بھر کام بھی کرنا ہوتا ہے تلاوتیں بھی کرنی ہوتی ہیں اور آدمیوں کے ساتھ ایسا ہے کہ وہ لوگ تھوڑا سا ریلیکس ہو جاتے ہیں کیونکہ ان کو پتا ہوتا ہے ان کا پارٹنر ان کا خیال رکھ لے گا تو وہ اپنی نیند لگ بگ تھوڑا بہت پوری کر لیتے ہیں لیکن ان کو بھی گیسٹر کے شوز آتے ہیں بہت زیادہ کانسٹیپیشن کے کیسز بہت آتے ہیں گیس کے پیشنٹ بہت آتے ہیں جنرل ویکنس کے پیشنٹ بہت آتے ہیں ڈی ہائیڈریشن والے پیشنٹ بہت آتے ہیں تو ان سب چیزوں کا آپ اپنے خیال رکھیں کہ ایسی چیزیں کھائیں جیسے کانسٹیپیشن نہ ہو ہائی فائیبر کھائیں بہت سائے لوگ کہتے ہیں کہ نہیں مجھے خجور پسند نہیں ہے بہت دیکھئے سنت بھی ہے لیکن ہیلتھ بینیفیٹ بھی بہت سارے خجور کے ہیں تو جب بھی آپ افتار کرتے ہیں تو ٹرائی ٹو ٹیک خجور ان سٹارٹنگ کیونکہ خجور کے اندر ہائی سویٹ ہوتا ہے اور ڈائیٹری فائیبر بہت ہائی ہوتا ہے وہ گیس ایسیڈیٹی ایسی پرابلم سے آپ کو پریونٹ کرتا ہے تو میں سب کو یہی سجیسٹ کروں گے کہ یہ سب چیزیں لیں ہمیں بھی نات اور ہم سے بہت عقیدت ہے اس لیے ہم نے بھی پروگرام میں ہمد یہ سیگمنٹ کو شامل کیا ہے تو آئیے سنتے ہیں ایک کلام السلام علیکم میرا نام آمنہ ہے اور آج میں آپ کے سامنے ایک ہمد پیش کرنے جا رہی ہوں اسبح بدا من طالعاتی ہی واللیل دا جام و فرعتی ہی ہے نور ساہر چہرے سے تیلے اور شب کی رونق ذلفوں سے اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو اللہ اللہ واللہ 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 کنزلک عامی مولا نعامی حادل امامی لشریعته نعیمت کا خزینہ ہے مولا گنجین اے رحمت ہے آقا حادی ہے تمامی امت کے اور راہا نما ہے شریعت کے اللہ واللہ 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 اللہ واللہ واللہ سعطی شجمون طاق الحجم شق القمر بعشاراتی ہی انگلی کے شارے پہ چلیے اعجاز سے پتھر بول اٹھے اور چاند ہوا ہے دو تکڑے انگوشت کے ایک اشارے سے اللہ واللہ واللہ اللہ واللہ واللہ جبریلو اتا لیلتا اسوا وروابو دعا فی حضرتی جبریل امی پیغام خدا لے کر آئے تھے شب اسرا اللہ ہاتی عرش بے ملو آیا قربتکا شرف انکو بخشا اللہ ہوتا ہے 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 و سیدنا فالعیز لنا لعجابتی ہی سو محمد ہے اپنے آقا 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 ایسی تیلے اور شب کی روانا قذل پونسے اللہ ہم اللہ ہم اللہ ہم اللہ ہم اللہ ہم لایلہ الا اللہ ہماری اس خاص پیشکش آنے رمضان میں فیلال اتنا ہی ہیں ہم پھر آزر ہوں گے آپ کو ہمارا یہ پروگرام کیسا لگا ہماری اس خاص پیشکش پر آپ بھی اپنی رائے دے سکتے ہیں اس کے لیے ہمارا ای میل آئی ڈی ہے ڈی ڈی روز سپیشلز ایٹ جی میل ڈاٹ کام فیلال ہماری پوری ٹیم کو اجازت دیجئے آدھا